حضرت مولا کائنات کے القابات جو ہیں وہ سید المسلمین بھی ہیں اور امام المتقین بھی ہیں اور میرے آقا نے فرمایا من کنتو مولاہ فعلی مولا فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا اللہ موال منوالا وعد منعذاہ میرے آقا نے دعا مانگی یا اللہ جو علی کے دوست علی کو رکھے تو بھی اسے دوست رکھنا اور جو علی سے دشمنی رکھے تو نے اسے دشمنی رکھنی ہے اور میرے آقا نے فرمایا فرمایا علی میرا اور میں علی کا اور فرمایا فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کا دروازہ ہے اور فرمایا لَا يُحِبُّوا إِلَّا مُومِنُ وَلَا يُبْغِذُهُ إِلَّا مُنافِقُن فرمایا جو علی سے محبت کرے گا وہ مومنی محبت کرے گا جو علی سے دشمنی رکھے گا وہ منافقی ہوگا مَنْ آزَا عَلِيًّا فَقَدْ آزَانِ فرمایا جس نے علی کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا وَمَنْ سَبَّهُ فَقَدْ سَبَّنِي جس نے علی کو برا بھلا کہا ایسی ہے جیسے اس نے میرے خلاف بات کی وَمَنْ أَبْغَذَهُ فَقَدْ أَبْغَذَنِي جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا وَمَنْ أَحَبَّهُ فَقَدْ أَحَبَّنِي جس نے علی سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا فرمایا عَلِيُّ مَا الْقُرَانِ وَالْقُرَانُ مَا عَلِي فرمایا جدر علی گئے قرآن ادھر گیا اور جدر قرآن گیا علی ادھر گئے جدر حق گیا علی ادھر گئے جدر علی گئے حق ادھر گیا مولا کائنات حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کا حضور سے کئی قسم کا رشتہ ہے ایک تو یہ حضور کے چچہ ذات بھی ہیں دوسرا انہوں نے حضور کے گھر پرورش پائی اور تیسرا حضور کی لادلی بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں آئیں نبی علیہ السلام نے جب مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد صحابہ کو صحابہ کا بھائی بنایا تو علی مرتضی کو فرمایا آپ میرے بھائی ہیں باقی صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا جب علی کی باری آئی تو فرمایا آپ میرے بھائی ہیں یہاں میں ایک بات کرنے لگا ہوں وہ ذرا توجہ سے سنیں امام علی رضا جب نیشہ پر گئے تو وہاں آپ گوڑے پر سوار تھے آپ نے چہرے کے اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا لوگوں نے کہا جی آپ چہرے سے پردہ ہٹائیں امام علی رضا نے جب پردہ ہٹایا تو دنیا پر ہوش ہو گئی آپ کا چہرہ دیکھ کر کوئی گوڑے کے پاؤں چوم رہا ہے کوئی زمین چوم رہا ہے آگے جو بات ہے پھر علماء مشایخ حفاظ قرآہ مجتہدین علماء صوفیاء جو موجود تھے اس سے اگلی حدیث سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ وہاں بزرگ لوگ اور علماء کتنے تھے کسی نے آواز لگائی کہ آپ خاموش ہو جائیں امام علی رضا اپنے نانے جان کی ایک حدیث سنانے لگے لوگ خاموش ہو گئے تو میں حضور نے فرمایا علی میرے بھائی ہے حضور نے خود بھی فرمایا اور چچا ذات بھی ہیں امام علی رضا نے جو حدیث سنائی فرمایا کالہ حدث انی ابی موسل قاظم ان ابی جعفر ان سادق ان ابی محمد ان الباکر ان ابی زین العابدین ان ابی الحسین ان ابی علی ابن ابی طالب اس میں سارے راوی اہمہ آل بیت ہے کالہ حدث انی ابی موسل قاظم امام علی رضا کرنے لگے یہ حدیث مجھے بیان کی میرے اببہ جان امام موسی قاظم نے ان ابی جعفر ان سادق انہیں بیان کی ان کے اببہ جان امام جعفر سادق نے ان ابی محمد ان الباکر پھر انہیں بیان کی ان کے اببہ جان امام محمد باکر نے ان ابی زین العابدین پھر انہیں بیان کی ان کے اببہ جان امام زین العابدین نے عن ابی الحسین پھر انہیں بیان کی ان کے اببہ جان امام حسین نے عن ابی علی ابن عبی طالب پھر انہیں بیان کی ان کے اببہ جان علی مرتضی نے اس حدیث کے سارے راوی اہمہ آل بیت ہے آگے جو بولی ہے نا بولی وہ میں بیان کرنے لگا ہوں مولا کائنات کو حضور نے خود بھی بھائی فرمایا اور رشتے میں بھی چچا زاد ہیں لیکن آگے جب صاحب نے کہا کہ مجھے میرے اببہ جی نے بیان کی مجھے میرے اببہ جی نے مجھے میرے اببہ جی نے جب علی مرتضی کی باری آئی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ حدیث بیان کی میرے چچا زاد بھائی نے یہ بولی نہیں ہے صحابہ کی بولی یہ ہے جب علی مرتضی کی باری آئی تو فرمایا فرمایا مجھے حدیث بیان کی میرے محبوب نے یہ بولی ہے اسلام کی یہ بولی ہے علی مرتضی کی یہ بولی ہے علم کے دروازے کی اور یہ بولی ہے اس عالم کی جنہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے اتنا علم دیا حضور کی برکت سے حضور نے جو فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی دروازہ تو فرمایا مجھے اللہ نے اتنا علم دیا کہ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو لاؤ کر تو سب عین بعیرہ فرمایا ستر اٹھ بھی او دا وزن نہ اٹھا سو اے علی دے علم دا لے علی دے علم دا لے